دوستو سرلنکا کی شاندار جیت کے بعد ایشا کپ 2022 کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بتلاو پاکستان کے ٹیم کو لگا تگڑا جھٹکا تو وہیں پر بھارت اور افغانستان کے ٹیم ہوئی بہت خوش سوگت دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایشا کپ کا ایک اور رومانچک مقابلہ سرلنکا اور پاکستان کی بیچ کھیلا گیا جس میچ میں سرلنکا کی ٹیم نے شاندار پردیشن کرتے ہوئے پاکستان کو بری طرح سے روند کر پوائنس ٹیبل میں دو مہتوپن انکہ حاصل کر لی ہیں اب سرلنکا کے جیت کے بعد پوائنس ٹیبل میں بھوکال آ چکا ہے آخر کار بھارتی ٹیم کو کونسی بڑی خوش خبری ملی ہے ساتھی میں دوستو پاکستان کی ٹیم کو کونسا تگڑا جھٹکا لگا ہے پوری خبر پورا پوائنس ٹیبل وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو وشو کی سب سے بہترین ٹیم مانتے ہو تو اس وڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور دوستو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں سرلنکا اور پاکستان میں آپ کونسے ٹیم کو سپورٹ کرتی ہو تو چلی دوستو بھینا وقت کو آئی ہم اس وڈیو کو شروع کرتی ہیں دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے صرف ایک منٹ کے اندر جان لیتے ہیں سرلنکا اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے کے بارے میں تو دوستو اس میچ میں سرلنکا کے کپتان داسون شناخہ نے ٹاوس جیتا تھا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو کہ دوستو لگ بھگ صحیح ثابت ہوا جواب میں ٹاوس ہارتے ہوئے کافی خراب پردشن کیا اور ٹاوس کے ساتھ ساتھ آج ان کی قسمت بھی کافی خراب تھی جہاں دوستو پاکستان کے سلامی بلے باز محمد رزبان تو چودہ رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے تھے اس کے بعد کپتان بابر آزم نے بھی تیس رنوں کا اہم یکدان دیا تھا اور دوستو انت میں محمد نواز نے ویس پوڑک بلے بازی کرتے ہوئے ماتر 18 گیندوں میں 26 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی تھی اور ان تین پاریوں کے بدلت پاکستان کے ٹیم انیت دشلپ ایک اوہر میں آل آؤٹ ہو کر 121 رن بنا سکی تھی جواب میں دوستو سرلنکا کی ٹیم کو 122 رنوں کا چھوٹا سا لکش مل چکا تھا جی ہاں اس لکش کا پیچھا کرنی اتری سرلنکا کی شروعات تو کافی خراب رہی تھی اور پاکستان کی ٹیم کو ایک ڈریم سٹارٹ مل چکا تھا جہاں دوستو پہلی ہی اوہر میں کشل منڈیس آؤٹ ہوئے تھے اس کے بعد اگلے اوہر میں گنتل کا بھی بینا کھاتا کھولی ہی آؤٹ ہوئے تھے لیکن دوستو ایک طرف سرلنکا کی سلامی بلے باز پتم نسنکا کافی تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے جہاں اس میچ میں پتم نسنکا نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے پچپن رنوں کی دھواندار اور ناباد پاری خیلی تو وہیں پر دوستو بھانوکا راج پکشا نے چوبیس رنوں کی توفانی پاری خیلی اور انت میں داسون شانخہ نے اکیویس رنوں کا اہم یکدان دیا اور اس طرح سے سرلنکائی ٹیم سترہ اوہر میں مقابلے کو پانچ ویکیٹ سے جیت گئے اور اسی کے ساتھ پوائنس ٹیبل میں دو مہتپورن انک بھی حاصل کر گئی اور دوستو اسی کے ساتھ ایشا کپ کے سارے مقابلے ختم ہو چکے ہیں ساتھی میں پاکستان کی ٹیم کو کونسا تگڑا جھٹکا لگ چکا ہے اور بھارتی ٹیم بھی کیوں خوش ہوئی ہے تو چلیے پورا پوائنس ٹیبل بستار سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں ایشا کپ 2022 کے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سرلنکا کی ٹیم جہاں دوستو اس ٹوڈامٹ میں سرلنکا کی ٹیم نے کافی بڑیا پردرشن کیا جہاں سرلنکا کی ٹیم نے سپر فور میں اب تک کل ٹوٹل تین مقابلے اپنے پورے کھیل چکی ہے جس میں سے تینوں ہی مقابلے سرلنکا کی ٹیم نے مقابلے جیتے ہیں جس کی وجہ سے دوستو سرلنکا کے کل چھ پوائنس ہے اور سرلنکا کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.70 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے ذات دوستو سرلنکای ٹیم اکلوتی ایسی ٹیم تھی جو کی دوستو سب سے پہلے ایشا کپ کے فائنل میں بھی پہنچی تھی تو دوستو سرلنکا کے دورہ کافی شاندار پردرشن دیکھنے کو ملا تو وہیں پر دوستو بات کر لیتے ہیں ایشا کپ 2022 کے پوائنس ٹیبل میں نمبر دو کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم نے بھی اس ٹونامیٹ میں اب تک کل تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو پاکستان کی ٹیم کو دو مقابلوں میں جیت ملی ہے تو وہیں پر دوستو اکلوتا مقابلہ جو کی سرلنکا کی خلاف کل کھیلا گیا تھا اس میں دوستو اس پاکستان کی ٹیم کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد دوستو پاکستان نے ایک مقابلہ ہارا تو وہیں پر دوستو پاکستان کے پوائنس کی بات کی جائے تو کل ان کے چار پوائنس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو مائنہ 0.27 کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے اس کے ساتھ دوستو پاکستان کی ٹیم بھی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور دوستو سرلنکا اور پاکستان کی بیچ ہمیں ایشا کپ کا فائنل مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اب دوستو بات کر لیتے ہیں ایشا کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر تین کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے ہماری بھارتی ٹیم حالانگی دوستو بھارتی ٹیم نے سوپر فور میں کل تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں صرف ایک مقابلے میں ٹیم انڈیا کو جیت ملی ہے تو وہیں پر دو میچز میں بھارتی ٹیم کو خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے بھارت کے کل دو پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو پلس ایک پوائنٹ ساٹھ کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے جی ہاں دوستو بھارتی ٹیم کا نیٹ انڈٹ کافی بڑیا ہے بھارتی ٹیم نے نیٹ انڈٹ میں تو کوئی خمی نہیں چھوڑی لیکن دوستو فائنل نہیں پہنچ پائی اس بات اس بات کا دو خمے بھی ہے وہیں اس کے علاوہ نمبر چار کے ستان پر آتی ہے افغانستان کی ٹیم افغانستان کی ٹیم نے سوپر فور کے اپنے تین میں سے تین مقابلے ہارے ہیں جس کے بدلت بہت نمبر چار پر ابھی تک ہے دوستو کچھ اس طرح سے ایشیا کپ 2022 کا پوائنٹ ٹیبل ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ٹیم ایشیا کپ کا فائنل مقابلہ جیدے گی پاکستان یا پھر سرلنگ کا اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے